جی ویلکم بیک آف دی بریک میری بہت دیر کے بعد آپ نے ملاقات کروا دی ڈی ایم کا یہی تو فائدہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کم از کم کراہ تو دی آپ نے تو ہم سے کبھی ہم سے کسی کی ملاقات نہیں کر رہی آپ کر لیں ملاقات پہلے ہاں جی ہیلو جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بلکل خیر و آفیت آپ سنائیں بس آپ کی دعائش جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز سن کے بس پاکستان میں بڑی چند دن ملاقات رہی ہے آپ سے یہاں تو وہ دلدار بٹھے کے پروگرام میں ہم نے الحمرہ میں کٹھے گایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ پی ٹی وی پر ملاقات تھی رفیق وڑائش کے ساتھ ماشاءاللہ بلکل آپ بھی چلے گئے اور میں بھی چلا گیا پاہر بس ایسی ہے پھر زندگی اسی کا نام ہے اس میں بڑے نشیب و فراز اور یہ کشم کشب بس یہ سارے سلسلے ساتھ ہی ہیں انسان کے بڑی خوشی رہی آپ کی آواز سن کے ماشاءاللہ پروگرام کے بعد پلیز یہاں سے میرا نمبر لیجئے گا اور مجھے کال کیجئے گا اور میرے لئے کچھ سنائیں آپ وہ بہت پرانی 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 جو پاکستان کی کوشش کروں گا جو دلدار پرویز بٹی کے پروگرام میں گیا تھا دو آئٹم گئے تھے میں نے دو کیے تھے پروگرام میں ایک مالکوس گئی تھی ایک گیت گیا تھا میں نے اپنا کوشش کروں گا ان میں سے یا پھرال ہمرا میں جو کلاسیکل گیا تھا جہاں پہ مجھے وہ فرسٹ پرائز ملا تھا یا وہ چیز گاؤں گا انشاءاللہ آپ کے لئے آجنا تو بڑی خوشی بھی ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی ہے بہت سکتا ہے میرے نمبر ہے جی مجھے کال کیجئے گا کسی وقت نہ کل کسی وقت کال کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا شاہ فرمایشیں کافی ہیں میرے خیال میں پہلے اپنی کمپوزیشن میں سنا دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک فرمایشیں زندگی میں سبھی پیار کیا کریں اس کے بعد پر بلکل ٹھیک ہے یہ اس وقت جو آپ کے سامنے غزر پیش کر رہا ہوں میں اس کے شاعر ہیں جمیل یوسف ریسنٹلی ابھی وہ گئے ہیں حاج پہ ماشاءاللہ تو بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں تو یہ ان کے اشار مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ تقریباً وہ ہمارے ہاں آئے تھے وہ ڈنمارک میں تو میں نے پھر اس کی دھون بنائی تو آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں میں تو اپنی یاد تو اپنی یاد میری محفلوں میں رہنے دے تو اپنی یاد ساتھ آنٹھی کا دھون ہے تو اپنی یاد تو اپنی یاد میری محفلوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد مجھے سکونہ ملے گا پہنچ کے منزل پر مجھے سکونہ ملے گا پہنچ کے منزل پر میری محفلوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد میری شبوں کو یہ دکھ راس آگیا ہے بہت مجھے سکونہ ملے گا میری شبوں کو یہ دکھ راس آگیا ہے بہت مجھے فیراغ کی تنخائیوں میں رہنے دے مجھے فیراغ کی تنخائیوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد کہیں تو دید کا بے سبر 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 تنخائیوں میں رہنے دے یہ اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد تو اپنی یاد تو اپنی یاد تنخائیوں میں رہنے دے یہ آپ کی کمپوزیشن آپ کی اپنی تھی اور لیرکس یہ جمیر یوسف اسلام آباد سے ہے تو دنمارک میں بھی اچھے سور سمجھنے والے لوگ اور سوروں کی قدر کرنے والے لوگ رہتے ہیں بس اس بہت کام ہے خاص طور پر اب یقین کریں یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی انسلٹ کر رہا ہوں اپنے اس سوسائیٹی میں جو لوگ بستے ہیں ان کی سور پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ کسی کو پتے نہیں سور جنہیں وہ لوگ ہیں بلکل یہ لوگ گیت یا اس قسم کا جنہیں شوک رکھتے ہیں بلکل مطلب یہ ہی ہوگی سیفر ملوک سن لی موسیقی وغیرہ پہ بات بہت کم ہوتی ہے لیکن بڑا اچھا مولا ہے مارے اپنے جو دوست احباب ہیں ان کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے تو وہاں میں محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے محفلیں کرائی جاتی ہیں میں اصل میں ادھر شروع میں تو بہت ہی ایکٹیو تھا وہاں پہ تقریباً یہ ڈینوارک کے تین حصے ہیں دو پہ میں جا چکا ہوں پورے سکولوں میں ادھر میرے ساتھ دو ڈینش تھے یہ آرٹسٹ میوزیشن تو ہم لوگ وہاں پر سکول کنسلٹ کیے ان کو اپنا یہ جو ہمارا جو میوزیک ہے جیسے یہ سرگم وغیرہ اور کمپوزیشن جو ٹیپیکل کمپوزیشن کلاسیکل کی ہوتی ہیں وہ ہم چوس کرتے تھے کہ ہر سکول میں یہ جا کے پیش کریں گے تو اس طرح اور پھر دما دم مسکل اندر وہ اتنا پاپولر ہوا وہاں پہ گیت کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا جیسے نیشنل سانگ ہے کہنا اس کی جگہ یہ پہ ہونا چاہیے تھا اتنا وہ وہاں پر مطبول ہو کالر ہیں ہمارے سب پہلے منتظر کرتے ہیں جی اسلام علیکم جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سمینہ بین آپ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے میں ہی بول رہی ہوں اچھا میں راجہ مذہب بہت رہا ہوں برمنگم سے جی کیسے آپ تو زلام علی کی غزر جو اسی ہے چھپکے چھپکے آنسو بہانہ مجھے جاد ہے سبحانہ یاد ہے ٹھیک ہے جی وہ لگا دیں یہ خاتون بی بی کے نام پر لگائیں یا کلسون بی بی کے نام پر خاتون بی بی یا کلسون بی بی کے نام پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام اب میرا خیال ہے وہ زندگی میں تو سب ہی پیار کیا اس کی فرمائی شاید تھی اچھا میں زندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری ہی جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں تُو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو تُو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے تُو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا ساغہ میں دو رانگ کا بھی حق ہے جس پہ میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے پیار کا بند کے نگہ بان تُجھے چاہوں گا تُجھ پہ ہو جانگا قربان تُجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری جان تُجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں موسیقی موسیقی اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے میں نے دھڑکن کی طرح دل میں بس آیا ہے تُجھے میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیا تُجھے میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیسے کروں میں نے کس مد کی لکیروں سے چورایا ہے تُجھے پیارتا بن کے نگہبان تُجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری جان تُجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی بہت 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 تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چرا جب بھی بہت جگاتا ہوا جادو آئے تُجھے تُجھ کو چھولوں تو پھر جان تمنہ مجھ مجھ کو تیر تک اپنے بدن سے تیری کشبو آئے تُو بہت 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 تُجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری جان تُجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں بہت خوب جی یہ فرمائش تھی بہت سے لوگوں کی ہوگی جن کو جو غزل کی فرمائش کرتے ہیں اور میڈیس حساب کی اس غزل کی فرمائش ضرور کرتے ہیں تو فرمائشیں تو بہت ساری ہیں ہر پروگرم میں کافی فرمائشیں آتی ہیں لیکن جسے شاہ صاحب نے کہا جو ہوگی میرے پاس تو وہ میں ضرور سناوں گا فراز کی غزل پیش کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا صاحب سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو موقع ملا کئی سال پہلے جو پروگرم آیا کرتا تھا بی بی سی پہ صبح سات بجے اس پروگرم میں کس حوالے سے گفتگو آ کرتی تھی یا کیا ہوتا تھا اس وقت جو تھا سلسلہ یہی تھا کہ جو آرٹسٹ انڈیا سے اور پاکستان سے آیا کرتے تھے تو وہ ایک ہی ذریعہ تھا ان کو یہاں پر پیش کرنے کا تو وہ واحد بی بی سی پہ جو سروس چلتی تھی اس میں یہ تھا کہ جو کوئی غزل گاننے والا ہے اس کو غزل کا موقع دیا جاتا تھا جو گیت گا سکتا تھا اس کو گیت کا موقع موسک کا پروگرم تھا صرف موسک کا پروگرم تھا جی ایشین لوگوں کے لئے تھا وہ صرف تو اس میں یہ ہی ہمارا ایک تھا ذریعہ اس وقت ادھر جو انڈیا پاکستانی جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے ابھی تو ماشاءاللہ اتنے چینل آگئے ہیں تو ہر چینل پر جو آپ چاہیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بلکل تو ڈی ایم سپیشل بھی دیکھنے کے اتفاق ہوا کبھی آپ کو ہاں جی ماشاءاللہ بڑے بڑی خوشی ہوتی ہے بہت ہی معلوماتی پروگرام اور بہت انفرمیشنل تھی ہے ماشاءاللہ کافی اچھے تو کیا ڈینمارک میں ڈی ایم دیشل کو دیکھنے والے لوگ ہیں جو ڈی ایم دیکھتے ہیں جو بہت لائک کرتے ہیں اس چینل کو خاص طور پر بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں ہاں جی کیونکہ ہم کالز مختلف کنٹری سے آتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر گجرات کے لوگوں گجرات کے لوگوں کا ایک خاص سر کے ساتھ ایک تعلق مجھے نظر آتا ہے اور کافی مجورٹی فیصل آباد اور گجرات ایسے شہر ہیں ان شہروں میں آتے ہیں جہاں پر پیر فضل شاہ صاحب ادھر ہوئے ہیں بہت میں ایک دم تو اپنے انائسن بٹی کیفی مظر شاہ صاحب یہ نہیں اس قسم کے بڑے لوگ فلم انڈسٹری میں بھی ان لوگوں کا بڑا کنٹیبیشن ہے اور وہاں پر وہاں کی مٹی میں ہمیں کافی سریلی ہے تقریباً ہر آدمی کو بیرویں کا پتا ہوگا پہاڑی کو پتا ہوگا سمجھتے ہیں اور وہاں پر اچھے اچھے گائے جب لوگ جب کوئی آتے ہیں تو بڑے سنبل کے گاتے ہیں کیونکہ ہر جہاں پر جو بندہ ہے وہ سمجھنے والا ہے سوچ بوچ رکھنے والا ہے اس طرح بڑی ماشاءاللہ ذرخیز مٹی ہے ماشاءاللہ کولانے جی ہلو ہلو جی والیکم اسلام جی ہاں جی کیسا امترزا جائے میں نے بھی کالا شلوار کمیز بہنی یا کالی شلوار کمیز اور دہی کیسا سامر مکالا بہنا ہوگا میں نے بھی کالا بہنا ہوگا ہاں سنے 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 نے کپڑے پتل کر آیا یہاں اور بال سوار تیرے لئے بہت شکریہ بہت اچھے جی بہت اچھے ماشاءاللہ یہ گانا انہوں نے کہا ہے مجھے کہ کسر صاحب کے نام کر گئے ماشاءاللہ جی انہوں نے کہا کسر صاحب آ جائے کالا جوڑا پہن کی بلکہ وہ کالے جوڑی کی فرمائش بھی کر گئے لیکن آج نہیں ہوگی بڑی اچھی کمپوزیشن جو مجھے اچھی لگتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہوں یہ گیٹ ٹائم میرا گیٹ ہے اور یہ ہوا یہ وہاں پر مقامی شاعر ہیں ابو طالب ان کا لکھا ہوا ہے تو مالتی راگ میں یہ میں نے کمپوز کیا تھا یہ نٹ کا حداد رہے اچھا میں احمد فراہ صاحب کا یہ نہیں سوری اچھا چلے احمد فراہ صاحب احمد فراہ صاحب یہ غضل ہو جائے فرمائش بھی ہے تو وہ پوری ہو جائے کوئی بات نہیں ہم وہ پھر بات میں گا لیں گے یہ بھی میری اپنی کمپوزیشن ہے زندگی میں زندگی سے یہی گلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت تیر سے گلا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے زندگی سے ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک ایک مسافر بھی کافلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت تیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے چینا کاج دل دڑکتا نہیں تپکتا ہے وہ جو خواہش تھی آبلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے وہ بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے کون جانے کے چاہتوں میں فرا کون جانے کے چاہتوں میں فرا کیا گوایا ہے کیا ملا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے وہ بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے زندگی سے زندگی سے زندگی سے زندگی سے بہت دیر سے ابھی وہ بابر صاحب نے فون کیا تھا تو ایک میں نے اپنا گیت گیا تھا اس پروگرام میں میلا میں دلدار پرویز بٹی کا پروگرام تھا تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں میرے اپنی شعر ہیں دکھے ہوئے موسیقی 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 میں ہے کہ بینہ بینہ مشدہ رانے یا تھام دے تہرے ددہ باج نریجدی کیر سائیاں ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر کوئی نہ کوئی مرشد ہونا چاہیے تو آپ کا رہبر کون تھا میرے تو بالکل گمنام وہ اپنے ایک میری اپنی فیملی سے ہی تھے پیر صاحب تھے دو گدی کیوں کہ مالک بھی تھے تو ان سے سے مجھے سعادت آصل ہوئی کہ میں میں نے تھوڑا بہت وقت ان کے ساتھ گزارا بلکہ وہ ڈنمارک میں بھی آئی میرے پاس تو میں نے ان سے کافی رگوں کی پہچان کی لیکن یہ سارا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے آپ پر شوق پہ ایک ایک شوق ہے آپ کو ایک زمانہ تھا کہ بہت زیادہ میں نے شوق میرا جنون کی حد تک تھا کھانا نہ ملے لیکن گانا جو ہے نا وہ بڑا زوری میری والدہ صاحبہ دو دو تین تین بار میرے لیے ناشتہ بنا آگل آتی تھی میں اس میں بہت زیادہ مسروح مہو تھا پھر وہ تھنڈا ہو جاتا پھر جی اور بن کے آ رہے ہیں یعنی کہ اس کے اپنے بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کرنا تو اس قدر یعنی کافی شوق میں نے پورا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمرہ میں بھی میں نے جب کلاسیکل کا وہ تھا سیشن اس میں بھی میں نے بڑا اچھا گیا انہوں نے بڑا پذیرائی کی اس کے بعد پھر ٹی وی پہ پھر مجھے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کتنے ویک ہیں ادھر پاکستان میں میں نے کہا میں پانچ ویک ہوں تو اس میں انہوں نے چار پانچ میرے پرام کاسٹ کی ہے اسی وقت تو وہ چاہتے تھے کہ آپ ادھر تھوڑے دیر کے لیے ٹھہر جن چھے ماہ کے لیے تو انشاءاللہ بڑا نام ہو جائے گا لیکن اس وقت میرا کچھ وہ پرابلم تھی کچھ کاغذات کی جس کی وجہ سے کاغذات ہے ہمارے پاکستانیوں کی بہت تو اس لیے میں پھر وہ لیکن میں میں پھر بھی بہت ہی متمین ہوں خوش ہوں بڑا آگے چلو اللہ تعالی نے مجھے دیا چیز آگے اس کو سنبھالنا اس پر محنت کرنا اس کو اس پر نکھار یا نیس میں لانا وہ تو انسان کے آپ کے اپنے اوپر ہے ایمت صاحب مجھے ایمت صاحب علیکم علیکم و سلام ایمت صاحب علیکم سلام پرشکتوں یا نو جو بھی جو سنایا بہت مزا ہے بہت لطف آیا تو اگر سیفر ملوک بھی تھوڑی سی سنادیں جی بلکل ایسیر کے ادر مجھے جازت دے دیں تو میں بھی جاتے جاتے سنادیں بس آپ یہ کہیں کہ آپ نے سننے کے لیے سنانے کے لیے فون کیا نہیں یہ آپ اچھے میمان لے کے آتے ہیں بہت مزا آتے ہیں بہت مزا آتے ہیں اور میں تو پروگرام کا بہت انتظار کرتا رہتا ہوں سنایئے سنایئے جو گت ذری تو رحمت تیری پی جے تشریف لیا تیر تفتر بٹیاں والا میرا تیر جاندہ نظر نیا خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے میرے خیال میں آپ نے جو فرمائش کی تھی وہ آپ نے خود ہی پوری کر دی بریک کی طرف جانا ہے تھا سو بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اپنی فرمائشوں کی طرف بھی اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو تقریبن ایک گھنٹہ ہوگا ہمارے پاس بارہ بجے کے پروگرام پاتھ ہوگا تو جیتے بھی فرمائشیں آپ لوگ کی رہ گئے ہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور آپ سے بات چیت ہوگی تو مزیز صاحب اگر آپ کی جائزت ہو تو بریک پہ چلیں پھر ہم جی جی پھر بریک کی طرف چلتے ہیں جی ملتے ہیں بریک کے بعد کیا